سابق وفاقی وزیر کامران مایکل کو رہداری ریمانٹ کے لیے آج احتساب عدالت پیش کیا جائے گا ذرائع کے مطابق کامران مایکل کو رہداری ریمانٹ کے بعد نیب کراچی منتقل کیا جائے گا عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے ہیں اس بار میں تفصیلات محمد اشفاق سے جانتے ہیں بتائیے محمد اشفاق محمد اشفاق سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر کامران مایکل کو رہداری ریمانٹ کے لیے آج احتساب عدالت پیش کیا جائے گا ذرائع کے مطابق کامران مایکل کو رہداری ریمانٹ کے بعد نیب کراچی منتقل کیا جائے گا عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں سابق وفاقی وزیر کامران مایکل کو رہداری ریمانٹ کے لیے آج احتساب عدالت پیش کیا جائے گا ذرائع کے مطابق کامران مائیکل کو رہداری ریمانٹ کے بعد نیب کراچی منتقل کیا جائے گا جبکہ عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اس بارے میں محمد اشفاق ہمیں بتائیں گے محمد اشفاق سن پارے ہیں تو بتائیے احتساب عدالت میں آج نونلی کے سابق وفاقی وزیر کامران مائیکل کو رہداری ریمانٹ کے لیے احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس پیشی کے موقع پر احتساب عدالت کے باہر سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں کنٹینرز لگا دیا گئے ہیں خاردار تارے لگا دی گئی ہیں تاکہ کارکن یہاں تک پہنچنا سکیں اور کارکنوں کو سیول سیکیریٹریٹ تک محدود کر دیا گیا ہے جبکہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر اور باہر پولیس کی اضافی نفری تائینات کی گئی ہے تقریباً ساڑھے دس بجے کے قریب کامران مائیکل کو لہور کی احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا جہاں پر نیپ کی جو تفتیشی افسر ہیں وہ عدالت سے رہداری ریمانٹ کی درخواست کریں گے جس کے بعد کامران مائیکل کو کراچی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا تو ساڑھے دس بجے کے قریب کامران مائیکل کو پیش کیا جائے گا اور اس پیشی کے موقع پر